گرامین وکات ایبن پنچائیتی راج منتری ورندر کور نے آج گو سدن تھانا خاص کا نرکشن کیا اس دوران انہوں نے اپنے جنم دیوست کے افسر پر پورج آجنا کی اور گو ماتا کا آشیر بہت بھی پرابت کیا انہوں نے اس کے علاوہ جل چکتی بھی بھاگ کے وشرام گرہ میں جن سمسیاں بھی سنی اس موقع بر کور نے کہا کہ ورطمان پردیش سرکار کے بننے پر مکہ منتری جیرام تھاکور کی سرپراتم پراتھ مکتہ تھی کی پردیش کی سڑکوں کو گھوم رہے بے سہارہ پشوہ سے مکتی دلوائی جائے اس دشا میں سرکار دورہ گو سیوہ آئیو کا گھٹن بھی کیا گیا اور گو شالائن سنچاریت کرنے والے گیر سرکاری سنگٹنوں کو پرتیگائے پانچ سو روپے کے حساب سے گو رکشہ راشی بطور آرٹھک سہیتہ دینا بھی شروع کی انہوں نے بتایا کہ بے سہارہ گو ونش کو سہارہ دینے کے لیے پردیش سرکار دورہ گو اور عبرائن اور کو سینچونیاں بھی بنائی گئی انہوں نے بتایا کہ پردیش سرکار کے انہی پریاسوں سے آج گو شالائن میں گو ونش کی سنکھیا سات ہزار سے بڑھ کر بیس ہزار تک پہنچ چکی ہے انہوں نے بتایا کہ جون مہا کے انت تک ادھک سے ادھک گو ونش کو گو شالائن میں آسرہ پردان کرنے کے لیے رات مکتائوں کے آدھار پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ پردیش کی سرکیں شت پرتشت بے سہارہ گو ونش مکت ہو سکیں انہوں نے بتایا کہ بے سہارہ گو ونش کو گو شالائن میں آسرہ ملنے سے کسانوں کو بھی کافی رہت ملے گی کیونکہ بے سہارہ گو ونش فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جس کی چنتہ اب سبھی لوگ کر رہے ہیں گو شالائن سنچالکوں سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ گو رکشہ راشی کو بھی بڑھایا جائے انہوں نے کہا کہ اس پر بھی وچار کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھوشے میں کوئی بھی ویکتی گو ونش کو سڑک پر بے سہارہ نہ چھوڑے اس دسا میں سموچت قانون بنانے کی پرکریہ بھی کی جائے گی مچل پردیش کے اندر سرکار بنی تھی ہماری سب سے پہلے ہماری پراثرکتہ تھی گو سیوہ اور اس کے بعد ہے گو سیوہ یوک کا کٹھن ہوا ہم نے جو انجیوز گو شالائیں چلاتی تھی ہم نے پانچ سو رپے پرتی گائے گو رکشہ راشی جو ہے ان کو دینا عرب کی اور بڑی بڑی گو سیوہیز اور گو شالوں کا ہم اسطار بھی کیا اور بنائی گی اور آج اس کے چلتے جہاں ساڑھے چھے سات ہزار جو گو ونش تھا وہ گو شالوں میں تھا آج وہ بڑھ کر کے بیس ہزار سے جیادہ ہو گیا ہے اور ہمارا یہ لکشہ ہے کہ یون تک مہینے تک آدھکانس گو وش کو جو ہے وہ ہم سڑک سے گو شالوں تک گو شالوں تک گو سینچریز تک وہ پہنچائے گے یہ ہماری پہنچہ رکشہ راشی جو پانچ سو رپے ہے اس کو بھی تھوڑا اور بڑھایا جائے تاکہ جو انجیوز گو شالائیں چلا رہی ہیں وہ کسی طرح کی کوئی جو مسیہ جو ہے وہ نا ہو اور بھشے میں کوئی کسان بینہ اسے دوشالوں اپنا سڑکوں پر نہ چھوڑے اس کے لئے بھی ہم کڑا کانون کڑھو کانون جائے وہ بنانے جائے ہم